اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج منگل کا دن ہم اپنے دن کا آغاز اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں حدیعہ السلام سے آغاز کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا سحلے السلام علیکم یا باقیت اللہ السلام علیکم یا ابن الزہرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج منگل کا دن منصوب ہے امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان تین ہسنیوں کے ساتھ منصوب ہے آج منگل کا دن اور منگل کے دن کونسا ورد کونسا وظیفہ کونسا ذکر پڑھا جاتا ہے وہ بھی آگے جا کر بیان کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے امام فرماتے ہیں کہ بندے کی نماز کا کبھی آدھا حصہ کبھی ایک تہائی حصہ اور کبھی ایک چوتھائی حصہ اور کبھی کبھار انسان کی نماز کا پانچوں حصہ آسمان کی طرف جاتا ہے یعنی آسمان کی طرف جاتا ہے یعنی درجہ قبولیت کو پہنچتا ہے کتنا؟ کبھی آدھا حصہ کبھی ایک تہائی حصہ اور کبھی چوتھائی اور کبھی پانچوں حصہ اس کا نماز کا درجہ قبولیت سے پہنچتا ہے کسی نے سوال کیا ہے فرزند رسول ایسا کیوں کر ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جتنی نماز کے جتنے حصے میں وہ متوجہ ہوگا یعنی اگر وہ نماز کے آدھے حصے میں اس نے متوجہ ہو کر اس کو ادا کیا تو اس کی آدھے نماز کا حصہ آسمان کی طرف جائے گا اگر اس نے ایک تہائی حصے میں متوجہ رہا تو اس کی نماز کا ایک تہائی حصہ جائے گا اگر اس نے نماز کے پانچوں حصے میں متوجہ ہو گیا کہ میں خالق و مالک کی بندگی و اطاعت کے لئے سرخم ہو رہا ہوں تو اس کی نماز کا وہی پانچوں حصہ درجہ قبولیت کو پہنچے گا دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی بندگی و اطاعت میں خوشو و خوضو عطا فرمائے اور ہمیں اس انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس انداز خالق و کائنات کو پسند ہے منگل کا روز پہلے ہم بیان کر چکے تین معاصوم حسنیوں کے ساتھ منصوب ہے امام زہنالابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ منصوب ہے ان معاصومین علیہ السلام کے زیارتنامے مختصد زیارتنامہ جو اس دن پڑھا جاتا ہے وہ بھی مختلف کتب میں تاقیبات کی کتب میں درج ہے کوشش کرنے اس کو بھی بجا لائیں اور منگل کے دن جس ورد کی تاقید کی جاتی ہے جو ورد پڑھا جاتا ہے جو ذکر وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ ہے یا ارحمر راہمین اس ورد کو کم از کم سو مرتبہ اور کسرت سے جتنا زیادہ پڑھ سکے جتنا زیادہ بجالہ سکے یا ارحمر راہمین اور یاد رہے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ لازم نہیں ہے کہ آپ باوضو ہو چونکہ وہ اکثر مومنین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا وضو نہیں ہے اس لئے ہم ورد تصویر ذکر نہیں کرتے لازم نہیں ہے تصویر ورد و ذکر کے لئے باوضو ہونا لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان باوضو رہے چونکہ باوضو کی وجہ سے انسان شیطانی وضو محفوظ رہتا ہے اور وضو کی رحمتیں یا برکتیں بھی خدا اس کے شامل حال فرما دیتا ہے منگل کا دن جس ورد پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے وہ ہے یا ارحمر راہمین اس کو کم از کم سو مرتبہ اور کسرت سے جتنا زیادہ ہو سکے تو ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے بندگی اطاعت میں یہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے شر شیطان شر حاسدین سے محفوظ فرمائے وَسَّلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تیبین التاہرین المعزومین موسیقی